ملاقات کا احوال جی بلکل بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمن سے دو گھنٹے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات تو سلسلے کی کڑی تھی کہ جس میں مدرسہ ریجسٹریشن بل دوزار چوبیس پر فورٹی تھری ڈیز یعنی تنتالیس روز گزرنے کے باوجود صدر امرکت آصف علی زرداری نے دس خط نہیں کیے ہیں سینٹر قومی اسمبلی نے اس بل کو اس وقت پاس کیا تھا جب چھبیسویں آنی ترمیم ہوئی تھی اور حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بل کو منظور کرے گ یہ وہ بل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں فی ٹی ایف اور یورپی یونین اور ان ممالک کے جی ایس پی پلس کا درجہ لینے کے لیے اس وقت منظور کیا گیا تھا اس کو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کی ایم وغیرہ ان سب نے حمایت کی تھی اس وقت اس بل کو پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اس کے حمایت کی تھی اب جی ایو آئی نے اس وقت اس بل کی مخالفت کی تھی اور جی ایو آئی نے جو ترمیم دی تھی وہ ترمیم منظور کر لی گئی بعد میں یہ جب چ اصلہ حکومت کے لیے یہ بن گیا ہے کہ اگر وہ اس بل پر دسخت کرتے ہیں تو ایف ای ٹی ایف اور یورپی یونین ناراض ہوتی ہے اور اگر اس بل پر دسخت نہیں کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن ناراض ہوتے ہیں اور انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ آٹھ دسمبر کو پشاور میں جو اسرائیل مرتباد کانفرنس ہونے جا رہی ہے اگر حکومت نے اس پر دسخت نہ کی ہے صدر مملکت نے تو پھر وہ اسلامباد کی طرف روک کریں گے تو پھر دیکھیں گے انہیں کون روکے گا اس طرح حکومت اس و بلاول بھٹو نے کافی حد تک مولانا فضل الرحمن کو منع لیا ہے اور اس ملاقات کے بعد جی ایو آئی کے مرکزی رہنماء مولانا عبدالغفور ہیڈری نے کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اہمان صدر آنا پڑے گا آپ کو لانگ مارچ لے کے اہمان صدر آنا پڑے گا اس کا مطلب ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ بل تو پاس ہوا پارلیمنٹ کے دونوں اہمانوں نے پاس کیا اب صدر صاحب کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے پیپس پارٹی نے آکے یقین دھیانی کرائی کہ صدر صاحب انشاءاللہ اچھا اس پر دستہ ملاقات کیا ایجندہ اور کیا تھا اور کیا کیا وہ دو گلتے اس اشیو پہ بلاول جو ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اب بھی ہمارے ساتھ تھے ابجیکشن جو پہلا لگا تھا وہ ابجیکشن ریموو ہو گیا اور اس کے بعد اگر دس دن تک دوبارہ ابجیکشن نہیں لگ سکتا اور اگر ابجیکشن نہ لگے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آپ نے امن بحال کرنا تھا پیچوے نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسے سامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم ریمارکس دیئے کہ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ جج سمیت میں بھی نہیں آ سکا میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا تھا عدالت نے حکام کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی 29 نومبر کا احتجاج تاجروں کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی اور حکومت دونوں پر برہم اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی ڈی ایس پی لیگل ساجد چیما سٹیٹ کانسل ملک عبد الرحمن اور دیگر پیش ہوئے دورانے سماعت جسٹس آمیر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم ہو گئے ریمارکس دیئے کہ آپ نے تو امن و امان بحال کرنا تھا مگر پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی پی ٹی آئی نے غلط کیا ہے حکومت نے بھی تو غلط ہی کیا ہے درخواست گزار کا کیا قصور تھا ان کے کاروبار کیوں بند کیے گئے اسٹیٹ کانسل ملک عبد الرحمن نے عدالت کو بتایا کہ کچھ ریپورٹس آ گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں عدالت نے اسٹیٹ کانسل پر بھی اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے ہیں یہ ماہرانہ رائے وہاں دینی تھی آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا تھا میں اپنے ہی آرڈر کا خند شکار ہو گیا تھا طالب علم پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے ڈی چوک پر بیٹھا ہوا نہیں اعتجاج کے لیے پاکستان کے بچوں کے مستقبل سے نہ کھلا جائے خود کے بچے باہر اور قوم کے بچوں کو آگے کر دیا گیا وزیراعہ پنجاب وریب نواز کا سکولرشپ حاصل کرنے والے طلبہ سے خطاب کہا کہ کیا آپ چاہیں گے آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہو یا آپ کے ہاتھ میں بندوق اور غلیل ہو یہ پاکستان کی پہچان نہیں آپ کے ہاتھ میں بندوق غلیل پتھر کیلوں والے ڈنڈے یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا پاکستان کا یہ چہرہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھا ہو یہ جو چہرہ ہے نا یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑتا اچھا لگتا ہے یہ دی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا ہے خدا کے واسطے میری اس بات کو سمجھو میں آج ہوں یہاں پر کن نہیں ہوں گی لیکن کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہو آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بومز ہو آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو جب سوچنا پاکستانی بن کے سوچنا اور جو چیز آپ کے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو نقصان ہوا تو ہمارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اس دنیا اور غیر ملکی مہمان کی آمد پر ایک جماعت نے 24 نومبر کو حیران کن طور پر احتجاج کی کال دی مسلح جتھے کے جانب سے 35 پنکچر کا بیانیاں بنایا گیا وزیر خارجہ ساکھ جار کی گفتگو بولے ماضی میں اسی جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اہم موقع پر اس جماعت کی احتجاج کی کال بدنیتی ثابت کرتی ہے سینئر وزیر سن شرجل انام میمن بولے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے عالمی سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ ہے جو کامیاب نہیں ہوگی پیٹ آئی کا نشانہ یا پیٹ آئی کا نشانہ یا پیٹ آئی کا پیٹ آئی کی دشمنی جو ہے وہ نہ پاکستان کے کسی ادارے سے نہ کسی پولٹیکل پارٹی سے ان کا ٹارگٹ ان کی دشمنی پاکستان سے ہے یہ جو اسکرپ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے تحریک انصاف نے گورنر خیبر پختونخواہ کی طلب کردہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے عوام نمائندگی تحریک انصاف کے پاس ہے فیصلہ سیاسی اجرت کے عوض قاتلوں کی ہم نوائی کے پیشے نظر کیا گیا پیٹ آئی پر پابندی کے مضموم حکومتی ایجنڈے کے پشت پناہی پیپلز پارٹی کر رہی ہے پیپلز پارٹی نے بلوچسان اسیملی سے پابندی کی قراردات منظوری میں کردار ادا کیا سن میں پیپی ہمارے کارکندوں کی پکردہ کڑا اور حراسانی میں مصروف ہے گورنر کسی معاملے پر سنجیدہ رائے کے پی حکومت کو بجمائے تو غور کریں گے تدھر بلوچسان کا ترقیاتی بجر صرف دو سو دس ارب روپے ہے جو نہ کافی ہے بلوچسان کو صرف بزنس کمیونٹی کے ذریعہ آگے لائے جا سکتا ہے وزیرالہ بلوچسان میر صرف راز بکٹی کا بلوچسان بزنس اینڈ انویسمنٹ کانفرنس سے خطاب کہا بلوچسان حکومت بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کے لیے دس ہزار اکڑ زمین دینے کو تیار ہے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچسان میں انویسمنٹ کے لیے آئیں ہم آپ کو انوائرمنٹ پروائیڈ کریں گے جو انوائرمنٹ آپ کی ضرورت ہے یہ ایک نیشنل کاؤز ہوگا کہ جب بلوچسان آگے بڑھے گا بلوچسان میں بزنس اپورچونٹیز بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ آپ بلوچسان کی شاید اتری کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے اکنومک زون کو ڈیویلپ کر سکے آپ کے ایکسپورٹ زون کو ڈیویلپ کر سکے تو اس کے لیے وی نیڈ پابلک پرائیویٹ پارٹرشپ اور پابلک پرائیویٹ پارٹرشپ کو ہم اس حد تک انکاریج کر رہے ہیں اور تحریک انصاف غیر قانونی طور پر ڈی چوک پہنچی تھی یہ عوام روزانہ شہر بند کرنے کے تماشے نہیں دیکھ سکتے ہیں حکومت کا ریاکشن قانونی تھا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انام ایمن کی بول کے پروگرام عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو کہا پیپلز پارٹی جمہوری دائرے میں رہ کر تحفظات کا خاتمہ چاہتی ہے میں تمہاریتا ہوں کہ جو ڈی چوک پہ پیٹی آئی پہنچی وہ غیر قانونی طور پہ پہنچی عوام روزانہ یہ تماشے نہیں دیکھ سکتی کہ روزانہ سرچیں بند کی جائیں شہر بند کیے جائیں بیٹنٹلی پیپلز پارٹی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اپنی ناراضگیاں پہنچائیں اور جمہوری دائرے میں رہ کر مفیقی کمپریمز بھی پہنچائیں اور اس پر کچھ امیش کی بنی ہے جو باچیت کریں اچھی بات نہیں ہے دو ریالیٹیز ہیں ایک ریالیٹی ہے کہ جن ہاتھوں کی بات کی گئی ہے ان ہاتھوں نے دس سال پہلے اسلامباد میں پارلمان کا جنگلہ گرایا تھا سینکڑوں پر اسلامباد پولیس کے اہلکاروں کی اڈیاں توڑی تھی کسی نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا دس سال پہلے بھی مجھے یاد ہے دھرنے میں ایک دن جس دن کچھ پولیس ایکشن ہوا تو اگلے دن ان کے جو قائدین تھے وہ اسلامباد کے ہسپتالوں میں لاشیں تلاش کرتے پر پہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ وہ جماعت جو ڈونٹ کی دکانوں میں کیمرے لگا سکتی ہے اس کے پاس اتنے بڑے ایکشن کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے چوبیس نومبر کو پیچو اے کے ہنگامہ آرائے کا مقدمہ تھانہ کوحسار میں درج مقدمے میں آہم پیشرفت ہو گئی ہے اسلامباد پولیس نے چانوے نامزل ملزمان کے وارنگ گرفتاری حاصل کر لیے ملزمان میں بانی پیچو اے اور بشرا بی بی شامل ہیں جی ایچ کیو حملہ کے اس میں عمر ایوب کی درخواستے بریت خارج کر دی گئی خوش خسمتی سے ہمیں پشاور ہائی کورٹ میں انصاف مل جاتا ہے ایک مشہور سیاسی جماعت کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کہتے ہیں ہمارے رہنماوں اور کارکنوں کے خلاف سنگین دفعات کی تحت مقدمات درج کیے گئے ایسے سلوک کے مصبت نتائج برامت نہیں ہوں گی کہ آپ کے جان و مال کو حفاظت نہ ہو ایسے ملک جہاں پہ قانون کی بالدستی نہ ہو ایسے ملک جہاں پہ شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا ہم تو اپنے ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری کاروائی سیاسی ہے ہم تو ایک سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے ہم ایک سیاسی اجتماع کر رہے تھے آپ نے چھے چھے ایف آئریں ساری پاکستان تاریخ انصاف کی لیڈرشپ کو پہ ڈال دی ہیں جو کہ جو تھے نہیں تھے شہباز صریف دو دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے وزیراعظم نے سعودی ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون سے بھی ملاقات کی ہے وزیراعظم شہباز صریف نے سمیٹ میں دورانے خطاف دنیا کو مستقبل میں پانی کے قلت سے بچانے کے لیے چھے نکاتی ایجنڈا تجویز کیا پاکستان کو درپیش محولیاتی تبدیلی کے خطرات کی وجہ سے مشکلات اور چیلنجز پر روشنی ڈالی ملک میں مہنگائی چھے سال کی کم ترین سطح پر ہے سرمایہ کاری کا فروغ اور معاشی تعاون میں اضافہ حکومت کی ترجیح ہے موثر پالیسیوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزند ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کہتے ہیں وزیر آزم اور ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان کی اہم ملاقات ہوئی چھے سال بعد مہنگائی جو ہے وہ چار اشاریہ آٹھ فیصد کی اوپر آگئی ہے سٹاک مارکٹ کا ایک لاکھ پوائنٹ کروس کرنا شرائع سود کا پندرہ فیصد پہ آنا کائبور کا تیرہ فیصد پہ آنا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا چھے سال کا ریکارڈ توڑ کے کم ترین سطح کے اوپر آنا یہ تو سیلیبریشن کی بات ہے پاکستانی قوم کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً چھے ماہ میں پانچویں ملاقات وزیعظم شہباز شریف صاحب کی اور جناب ولی اہد سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب کی اس بات کی دلیل ہے کہ جو پاکستان میں اربوں ڈالر کی جانے جا رہے ہیں اس میں سے بہت سارے پروجیکٹس آن گراؤنڈ آگئے ہیں یہ جو ایک مختصر دورہ تھا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کو بجلی ملے یا نہ ملے بھاری بھرکم بل دینا ہی پڑیں گے سی ای او کے الیکٹرکی ہٹ دھر بھی برقرار ہے سندھ اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کے جناس میں کہا کہ جس علاقے میں بل جمع نہیں ہوں گے وہاں اٹھارہ گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے جناس میں رکی نے اسمبلی اور سی ای او کے الیکٹرک کے دلمایان تلخ کلامی بھی ہوئی کے الیکٹرکی شہر قائد کے باسیوں کے ساتھ بدماشی بجلی ملے یا نہ ملے لیکن بھاری بھرکم بل تو آدھا کرنا ہی ہوں گے سی ای او کے الیکٹرک کی ڈھٹائی سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے جناس میں مونی سلوی کی عراقینی اسمبلی کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی رکن کمیٹی آمیر صدیقی نے شکوا کیا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے کراچی میں چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نیپرا بھی قانون پر عمل درامت نہیں کرا رہا سی ای او کے الیکٹرک نے دھمکی دی کہ جہاں بل جمع نہیں ہوگا وہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تیس سے چالیس فیصد لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے ہم ہزاروں لوگوں کے بجلی کے کنیکشن منکتہ نہیں کر سکتے جہاں بجلی کاٹنے جاتے ہیں وہاں ہمارے ملازمین پر حملے ہوتے ہیں کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ تیس سے چالیس فیصد لوگ بل جمع نہیں کراتے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بل جمع نہ کرانے والی کلیل تعداد کا بدلہ باقی ساٹھ فیصد لوگوں سے کیوں لیا جا رہا ہے کیا ہے کوئی جو اس بے لگام گھوڑے کو نکیل ڈال سکے اور شہر قائد کے باسیوں کو اس سے نجات دلا سکے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ کے بلائے جانے والے اجلاسوں میں افسران بغیر کسی تیاری کے شرکت کرنے لگے وزیرالہ سین سید مراد علی شاہند علی شاہنالہ وزیرالہ سیکریٹیریٹ نے محکمہ عمل درامت کو خاطر سال کر دیا بغیر تیاری کے اجلاسوں میں کیوں شرکت کی وزیرالہ سین مراد علی شاہ سین کی بیورکریسی سے ناراض ہو گئے وزیرالہ سیکریٹیریٹ نے مختلف محکموں کو خطوط بھی ارسال کر دیے خط میں لکھا آلہ افسران سیکریٹریز پولیس افسران وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاسوں میں تیاری کے بغیر آتے ہیں جس سے مسائل حل ہونے کے بجائے وقت ضائع ہوتا ہے سیکریٹری محکمہ عمل درامت چیئرمن ترقی و منصوبہ بندی سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو چیئرمن انٹی کرپشن چیئرمن موائنہ انکوائری اور عمل درامت ٹیم کو خطوط ارسال کر دیے گئے چیئرمن سین پبلک سرویس کمیشن آئی جی سین پولیس اور ڈیویجنل کمیشنر کو بھی مراسلیں جاری کیے گئے سیکریٹری محکمہ عمل درامت نے کہا تمام افسران اجلاسوں میں تیاری کر کے شرکت کیا کرے سیکیروٹی فورسز کی خیبر پختون خواہ کے زلال اکی مروت میں کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں پانچ خواریں جمارے گئے ہیں دو زخمی بھی ہوئے ہیں پاک سر زمین پر دہشتگردوں کا وجود کسی صورت گوارہ نہیں ہے یہ کاروائی کی ہے سیکیروٹی فورسز نے اور اس کاروائی میں دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا سیکیروٹی فورسز نے ملک دشمنوں کے خلاف کاروائی کی ہے پاک سر زمین پر دہشتگردوں کا وجود کسی صورت نہیں گوارہ سیکیروٹی فورسز ملک دشمنوں کے خلاف سفارہ خیبر پختون خواہ کے زلال اکی مروت میں انٹیلیجنس بیزر آپریشن سیکیروٹی فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ فتنال خوارج کے پانچ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا دو دہشتگرد زخمی بھی ہوئے صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کا خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو قراج تحسین دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عظم کا اصحار کیا خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے جہاں جونئر ایشیا ہاکی کپ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے کر پانچوی بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا بھارت نے پاکستان کو پانچ تین سے شکست دی ہے زبابے کے خلاف آخری ٹی ٹوئنٹی کے لیے پاکستانی پلائنگ الیون میں چار تبدیلیاں کی گئی ہیں سیریز کے پہلے دیو ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والے سائم ایو برفان خان ہاری ساوف اور عبرار احمد کو آخری میچ کے لیے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے ان کی جگہ سہزادہ فرحان، خاسب اکرم، عرفات منحاس اور محمد حسنین کو ٹیم میں جگہ ملی ہے پاکستان اور زبابے کے دمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی کل کھیلا جائے گا گرین شکس کو سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن بردر یہ حاصل ہے تدھر دورہ جنوبی افریقہ کے لیے وائٹ اور ریڈ بال اسکورٹس کا اعلان کر دیا گیا حیران کن طور پر انگلینڈ کے خلاف وکٹو کے ڈھی لگانے والے ساجد خان کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا گیا انگلینڈ کے خلاف ٹیس سریز میں ساجد خان نے انیس شکار کیے تھے پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کے کمالات ایک کے بعد ایک ناختم ہونے والے تجربات سفاری چور کے لیے ٹیسٹ اسکورٹ کا کیا اعلان کھلاڑیوں کے نام جان کر کرکٹ فینز حیران پریشان ساجد خان کو باہر کر دیا جو تھا جیت کا نشان وجہ اس انقلابی فیصلے کی یہ بتائی گئی کہ جنوبی افریقہ کی وکٹیں اور موسمیاتی حالات ساجد کو سوٹ نہیں کرتی کوئی بدلہ برابر کیا یا ذاتی پسند ناپسند کی بھیڈ چڑھا آقیب جاوید اینڈ کمپنی نے قومی ہیرو کی ناقدری کر کے عجب ہی چاند چڑھایا عروف کرکٹ تجزیہ کار سید حیدر نے سیلیکشن کمیٹی کے بخیے ادھر ڈالے سید حیدر کے مطابق اسکارڈ میں ساجد کی شمولیت ٹورنگ پارٹی کے لیے آکشنز کا باعث ہوتی شاہین آفریدی کے اخراج کو بھی انہوں نے حیرانکور قرار دیا جاپان سیلف ڈیفنس پورسز ڈے کی سترمی سالگیرہ کی تقریب میں گورنر سن کامران خان ٹیسوری نے شرکت کی سفیر جاپان اکاماتسو اور تاکانو شویچی نے گورنر سن کا استقبال کیا تقریب میں وزیر دفاع خود آصف مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی گورنر سن نے معززین کی امرہ سالگیرہ کا کیک کاٹا کامران ٹیسوری نے کہا جاپان سیلف ڈیفنس پورسز امن اور عالمی ہم اہانگی کی علامت ہیں جاپان اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے